Dear Students The evolution of the human beings or evolution of the human history جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا جیسے جیسے مختلف قسم کی environment کا اسے سامنا کرنا پڑتا چلا گیا ہماری آبادی ہماری آبادی کے dynamics different characteristics different elements components of the human population اس کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے آبادی کا بڑھنا آبادی کا گھٹنا certain environment کے اندر ایک آبادی کا کیا تناسب ہوتا ہے شرعہ اموات شرعہ پیدائش human beings کس capacity کے اندر کس capabilities کے ساتھ رہتے ہیں کن resources کی utilization کرتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے population dynamics اور population components کے اندر بڑی significance کی جو ہے وہ مالک ہوتی ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں different machiners نے جو پانچ societies کا جو ذکر کیا تھا ایک human history اور ایک human beings کا جو evolution ہے ہم نے اس کے اوپر بات کیا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہنٹنگ and gathering society کی طرف وہاں سے انسان نے اپنے زندگی شروع کی how they used to live in a society which called a hunting and gathering society اس کے بعد how human beings live in a society which was a pastoral and horticulture society کیا پیشے تھے ان کے کس طرح سے رہتے تھے اسی کے حساب سے آبادی بھی اس ادوار میں ایسے ہی تھی اس stone age کے دور سے اس سے بھی اگر پیچھے شروع کریں تو اس کے بعد ایک اور جو ادوار یا اسا اسا یہ والے ادوار آتے رہے ہیں اس کے بعد ایک بڑی development جو ہوئی وہ agriculture کی ہوئی when human beings developed tools اور جب انسانوں نے development کی agriculture میں ترقی کی agriculture میں تب انسان جب content ہوا جب انسان کے پاس وسائل کی abundance ہوئی when human being scarcity جو تھی وہ ختم ہوئی تب انسانوں کی عبادی میں تیزی کے ساتھ اضافہ بھی دیکھنے میں خاص طور پر agriculture society کی جو ایک society کی جو ایک بڑا characteristic تھا وہ تھا settlements اس سے پہلی there were no settlement that existed in the history of the human evolution because جیسے جیسے اپنی needs کے مطابق انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرتا تھا agriculture نے ان کو settle ہونے کا موقع دیا جب آبادیاں settle ہوئیں تو آبادیوں کے جو clusters جو تھے وہ بندہ شروع ہوئے اور آبادیاں بڑھنی میں شروع ہوئیں agriculture کے ساتھ agriculture میں development کے بعد ابھی میں آپ کے ساتھ بات کروں گی industrial society کے طرف وہ صورتیز جو آپ کی industrialism جنہوں نے جس میں industries کو ہے وہ فروغ ملا one thing is very important dear students کہ in today's era when we talk about the social and economic development of any country both these sectors the agriculture and industries they have to they have to work in a in a in a very good relationship there there should be a connection there should be a strong connection between the agriculture sector and industrial sector because none of them can work in a isolation اگر آپ کی اگر آپ کی agriculture agriculture سیکٹر میں آپ development چاہتے ہیں تو آپ کی industry خاصی develop ہونا پڑے گا industrial development کا nsr ہی آپ کی agriculture کے اوپر ہے بارحال دنیا کی جو advanced countries ہیں وہ industrial وہاں کی industries جو بڑی strong ہے that is why جیسے کی g10 g20 دنیا میں آپ کو ایسے ممالک گروپ بھی ملیں گے دنیا کے top countries ہیں جو انڈسٹرلز میں بڑی strong ہیں اب میں آپ سے بات کروں گی کہ انڈسٹرلزم جو کے دنیا کے اندر رہی اور جس نے پھر دنیا کے ممالک کو امیر کیا جب انسان نے انڈسٹرل development شروع کی تقریباً اٹھاروی صدی سے پہلے آ آ آ آ مینشن دنیا پریویر لیکچر ہاو اٹھاروی پچاس لاکھ آبادی کو ایک کروڑ ہونا اور ایک کروڑ کی آبادی کو دو کروڑ ہونا اور پھر ڈبل ہونے میں بہت عرصہ لگتا تھا ہاویویویویویویویں جو ہمارے پرگرس انڈسٹرل سیکٹر اور اس سے پہلے جب ان human being made progress in the agriculture سیکٹر تو عبادیہ بھی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنی جو ہے وہ شروع ہوئی industrial سیکٹر کی جب ہم بات کریں تو اس ادوار میں اٹھارویں صدی ستری صدی کا عوض کہہ لی جو اٹھارویں صدی کے شروع میں جب industrial revolution دنیا میں آنا شروع ہوا تو ایک بلین عبادی جو ہے وہ estimate کی جا سکتی ہے now you can see on this population growth and distribution کی جب ہم بات کر رہے ہیں these are the industries how the industries were made you can see کہ کس طرح سے چمنیوں سے ہیں وہ دھواں اٹھ رہے ہیں this is showing the progress of the human development this is showing کہ کس طرح سے انسان نے تیزی کے ساتھ رکھی کی human being established industries and lots of lots of people they got an opportunity to work in those industries employment جو ہے وہ زیادہ بڑی اور in other words آبادیوں میں بھی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا because انسان development کی طرف جو ہے وہ چلا گیا mortalities جو ہے وہ نیچے کی طرف آگئی so until the industrial era began جب industrial era began ہوا جب تک نہیں ہوا تھا یا اس وقت کے اس وقت جو ہمارا major source تھا وہ تھے the muscles of the human and the animal they tended انسان اپنے زورے بازو کے اوپر جو ہے وہ agriculture کو promote کر رہا تھا and whatever manufacturing was being happening it was because of the with the hands انسان کے ہاتھ کا جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا پھر around the year 1750 people turn to water power and then steam boilers to operate mills this is how جیسا کہ دیکھیں میں نے agriculture sector میں آپ کو بتایا تھا جب پہیے کی پرانے وقتوں میں جب when the wheel was invented that was probably the major development that was the the big thing that happened in the agriculture sector similarly جب ہم انڈسٹریل سیکٹر کے طرف آئے ہیں تو آہستہ ہیسا چاہے وہ آپ کا steam boilers تھے جو جو ملز operate کرنے میں کام آتے تھے یا فردہ آہستہ ہیسا لارجر مشینریز کا استعمال جو ہے وہ ہونا شروع ہوا that was how the industrial revolution began اور اس طرح سے technology کے طرح انسانوں نے جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا so that was these are the major characteristics of the industrial society industrial technology جو ہے it has given people such power it has given people such capacity to alter their environment that took change that change took place faster than even before now the time جو تھا وقت جو تھا وہ اتنا it became so fast انسان کے زندگی جو ہے وہ بڑی فاس جو ہے industries نے جو ہے وہ کر دی ایک stagnant چیز ختم ہو گئی تبدیلیاں change تبدیلیاں جو change سے society کے اندر بڑی جلدی سے رونما شروع ہوئے اسی لئے آپ آج کے دور میں تو کہا جاتا ہے کہ every every one decade ہر دس سال کے اندر آپ کو ایک social change ملے گا ایک آپ کو بڑے changes ہیں technologies کے اندر change ملے گا and that has entirely changed the human life the way we live also it is probably fair to say that the new industrial society change more in one century than the earlier agrarian society had changed over the course of the previous thousand years this agriculture sorry industrial society جو ایک پچھنے 100-800 سال سے انسان نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے اس نے population کے dynamics کو بھی بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل کیا ہے اور population نے بڑا تیزی کے ساتھ اضافہ change آیا ہے وہ changes دیکھنے میں آئے ہیں جو کہ پہلے بہت بہت عرصہ ہمارے سامنے نہیں آتے تھے اسی طرح سے the gradual changes that happened the gradual development that occurred that came on surface جیسا کہ 1900 میں railways آگئے across the road steam ships آگئے so this is how اس کے بعد 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 اگل میں دیکھنے تک اس کے بعد ایسا نمیم تو مقربت گربت بیماری بیماری سے دیتھ ہونا یا لوگوں کا فوڈی بیلیٹی نہ ہونا میں نے آپ کو بتایا سٹون ایج میں یا جب آپ کا ہنٹنگ ان گیتھرنگ سوسائٹیس تھی بہت سے لوگ تو اپنی جوانی نہیں دیکھ سکتے تھے بیکاوز دیوز نو ٹیکنالوجی دیوز نو ڈیولپمنٹ معمولی بیماریوں سے لوگوں کا مر جانا اب اس دور کے اندر سائنس کی ترقی ہو رہی تھی انڈسٹری کی ترقی ہو رہی تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہیومن آبادی میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا تھا سون آٹوموبائل آئے انہوں نے لوگوں کو فردر علاو کیا واشنگ مشینز نمبر آف ٹھنگز ریفریجریٹرز ایر کنڈیشنز کس طرح سے ہماری زندگیوں کو جو ہے وہ آسان کیا پھر الیکٹرانک کمیونکیشن کا جب آغاز ہوا خاص طور پر آج ہم بات اپنے سمارٹ فونز پہ اور کمپیوٹرز پہ آکے روکتے ہیں ہمارے آج ہر ڈیسیزن میں کمپیوٹر جو ہے وہ موجود ہیں ایون فیملی پلاننگ کے اوپر اگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں ہے if we want to calculate our life everything is there all sort of guidance are there اور یہ بھی اب ایک dynamics جو ہے population کے change کرنے میں اس طرح کے زندگی بھی جو ہے وہ بڑی آپ کہہ لیجئے کہ ایک واضحہ طور پر ایک اس کا اثر جو ہے population dynamics کے اوپر نظر آ رہا ہے work also change in agrarian communities most men and women work in home or in the field now industrialization people away from home to factory situated near energy resources and people are out of their home and men and women but there is a discrimination still in the developed countries both genders especially the men and women they are working together or they are taking part in the progress of the country as the industrial development guarantees the social and economic progress of the any country so اس کا جو result تھا اب اس کے results بھی جو ہیں وہ ہمارے سامنے جو آتے ہیں کارل مارکس نے ایک conflict theory جو تھی وہ خاص طور پر industrial development جب فرانس میں ہو رہی تو اس کے اوپر بات کی تھی اور کس طرح سے haves and haves not and poor and rich کا concept اور کس طرح سے استحصال کے اوپر اس نے بات کی تھی کہ جو آپ کی labor class ہے وہ کیسے استحصال کا شکار ہوتی تو اس طرح سے ہماری family ties ہمارا family structure بھی اس جو آپ کی industrial development ہے اس نے ویک کیا ہے آج دنیا میں عبادی کے تناسب کے اندر ایک imbalance شو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا top world countries میں آنے والے دنوں میں بلکہ lectures میں اس میں آپ کے بات کروں گے میں case study most probably آپ کے ساتھ دنیا کی top advanced countries کی present کروں گی اور ساتھ ساتھ میں کچھ ایسی country سے case study present کروں گی جہاں عبادی ابھی بھی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ہے industrial development جہاں آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی جہاں آپ کو لوگوں کی life میں بہت ease نظر آئے گا وہاں لوگوں کی سوچ کے اندر تبدیلیاں family structure کے اندر تبدیلیاں ایک thought process جو ہے وہ پوری طرح سے entirely جو ہے وہ change ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی آپ کو نظر آئیں گی strong family ties بھی کئی جنگہ پہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گی ہمارے customer values کے اوپر اس کا جو ہے وہ بہت بڑا اثر جو ہے وہ منقید ہوا تو اس ساتھ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری industrial development ہے ہماری industrial societies ہے that has significantly you know left the impact on the population dynamics immigration آ جائے گی emigration اس کے اندر آ جائے گی industrial development میں دیکھیں جہاں پہ industries develop ہو رہی ہوتی ہیں بہت سے ملکوں کے لوگ ان ممالک کی طرف جاتے ہیں تو یہ سارا change ہے population dynamics کا تو it is very important to know what has happened جب انسان industrial development کی طرف آیا